ہلو فرنڈز میں ہوں روی اور آپ نے سمندری جہاج تو بہت دیکھے ہوں گے پر کیا آپ نے کوئی ایسا جہاج دیکھا جس میں بھوت ہو ایک ایسا جہاج جو کرسڑ مطلب شرابت ہے ایک ایسا جہاج جسے کوئی دیکھ لے تو موت ہو جھاتی ہے بہت سالوں پہلے کی بات ہے کہ بہت بڑا سمندری جہاج کسی اور دیش جا رہا تھا پر اچانک اس جہاج کے ساتھ کچھ ایسا ہوا کہ وہ پوری طرح شرابت بن گیا یہ جہاج کا کسی کو نہیں پتا کہ کہاں چھلا گیا آج کی ویڈیو کو پورا جھرور دیکھنا اور ڈرنا بلکل بھی موت یہ جہاج اب آپ کے رونجتے کھڑے کرنے والا ہے سو ویڈیو سے نیم اس دی فینٹم شپ 11 جولائی 1888 ایچ ایم بکھاٹی اس جہاج کا نام ہے اور یہ جہاج کنگ جیورج اپنے بھائی البرٹ وکٹر کے ساتھ سمندر میں جاترہ کر رہے تھے اور اچانک دور سمندر میں کچھ ایسا ہوا جسے دیکھ کر آپ کے رونجتے کھڑے ہو جائیں گے جو لوگ بھی ایچ ایم بکھاٹی جہاج میں سفر کر رہے تھے انہوں نے دور ایک بہت تیج روشنی دیکھی اور اس روشنی میں ایک جہاج دیکھا اور وہ کچھ ہی سیکنڈز میں گائب ہو گیا سب جہاج کے لوگوں کو پتا چل چکا تھا کہ سب نے بہت مستیریس دیکھا ہے پر کسی کو یہ نہیں پتا چل رہا تھا کہ ہم نے کیا دیکھا ہے شپ میں توٹل تیرہ میمبرز تھے جنہوں نے یہ میسٹری شپ دیکھی تھی اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ بہت رہس بھائی ہے اگلی صبح ایچ ایم بکھاٹی جہاج کے ایک کریو میمبرز کی موت ہو گئی کسی کو کچھ نہیں پتا چل رہا تھا کہ موت کیوں ہوئی پر بعد میں پتا چلا کی موت کا اصلی قارن وہ جہاج تھا جو کل رات کو دیکھا تھا سب لوگوں نے مان لیا کہ وہ جہاج فلائنگ ڈچ مین تھا پر فلائنگ ڈچ مین جے جہاج ہے کیا وہاں سے لوگوں کا ماننا ہے کہ سمندر میں جب خراب موسم ہوتا تھا تب جے جہاج ہوا میں پرگٹ ہوتا ہے اور جو بھی اسے دیکھ لیں اس کی موت ہو جاتی ہے پر کیا اس جہاج کا کوئی ثبوت ہے کہ ہم مان سکیں کہ سچ موچ جے جہاج اگزیسٹ کرتا ہے بات ہے ورلڈ وار ٹو کی جب دوسرا وشف جد ہو رہا تھا تب بہت سے لوگوں نے دعویٰ کیا کہ اس جہاج کو پیسیفک اوشین میں دیکھا ہے جے جہاج میں بہت سے بھوت رہتے ہیں اور جس کو بھی جے جہاج دیکھ جائے اس کی کچھ ہی دنوں میں موت ہو جاتی ہے جرمن کے لوگوں نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ جے جہاج سمندر میں ہے پر ایک سمیں مان لیتے ہیں کہ جے جہاج سمندر میں ہے پر سب سے بڑا پرشن کہ جہاج جدی ہے تو جے جہاج آتا کہاں سے تھا اور کہاں گائب ہو جاتا تھا نو انسر پر بات کروں ایک سینٹیفکلی سچائی کی تو کیا جے جہاج سچ مجھ ہے جاور لوگوں نے ایسے ہی امیجینیشن سے بنا دیا کیا ہے اس کی سچائی کیا ہے اس کا اتحاس تو اسے جاننا ہے تو آپ کو میرے ساتھ سمیں میں پیچھے جانا ہوگا یہ ہے فلائنگ ڈچ مین جہاج اور یہ ہے اس کے کیپٹن وائنڈر ڈیکن سولہ سو اکتالی میں جہاج اینسٹ انڈیا کی طرف جا رہا تھا سمندر میں جہاج بہت اچھے دھنگ سے جا رہا تھا پر اچانک کیپٹن نے جہاج کو کیپ آف گوڑ کی طرف موڑ دیا سب ہی کریو میمبرز کیپٹن کو کہنے لگے آپ یہ کیا کر رہے ہیں ہمیں جلد گھر پہنچنا ہے پر کیپٹن نے کسی کی ایک نا سنی اور جہاج کیپ آف گوڑ کی طرف آگے بڑھتا جا رہا تھا پر کچھ آگے جا کے اس جہاج کا سامنا ایک بہت بڑے طوفان سے ہوا جو بہت بھیانک تھا یہ طوفان اتنی تیج تھا جس سے شپ کا بیلنس پوری طرح بگڑ چکا تھا اور جہاج میں پانی بھر آیا اور جہاج نے دوبنا شروع کر دیا سب کلو میمبرز اور کیپٹن مر گئے یہ سب کا جمعے وار کون ہے آپ کہیں گے کیپٹن رائٹ سو بیسیکلی کیپٹن جدی جہاج کو کیپ آف گوڑ کی طرف نہ موڑتا تو ایسا کچھ نہیں ہونا تھا پر کیپٹن نے ایسا کیوں کیا جو آج تک کسی کو نہیں پتا ایک رہصے بنا ہوا ہے کیا آپ نے سوچا جہاج شرابیت کیوں ہے تو اس جہاج کے جو کلو میمبرز تھے ان سب نے کیپٹن کو بدوہ دی جس سے جہاج پوری طرح شرابیت بن گیا پر جو ہم سب نے آپ کو بتایا اسے فیکٹ برائٹ مانتا ہے بلکل نہیں چلیئے تھوڑا سا سائنس میں چلتے ہیں اور کرتے ہیں اس جہاج کا پردہ فاش فیجکس میں ایک ٹام آتی ہے فیٹا مورگینہ مطلب میراج میراج ایک طرح کا اپٹیکل الیوزن ہوتا ہے کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ بائیکس کارس پر جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو روڈ پر ایسا لگتا ہے کہ وہاں پر پانی ہے پر وہ پانی نہیں ہوتا وہ ایک اپٹیکل الیوزن ہوتا ہے جو سورج کی روشنی سے کریٹ ہوتا ہے لائٹ بینٹس ہو جاتی ہے اور دور سے دیکھنے میں ایسا لگتا ہے جیسے پانی ہو اب بات کرتے ہیں دی فلائنگ ڈچ میں جہاج کی سمندر میں لائٹ بینٹس ہو جاتی ہے اور رفریکشن کے کارن ایک اپٹیکل الیوزن بنتا ہے مطلب جدی وہاں کوئی جہاج سمندر میں ہے تو دور سے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جہاج ہوا میں اڑ رہا ہے جیسے سب کچھ لائٹ کے بینٹس کارن ہوتا ہے لائٹ اسی لئے بینٹس ہو جاتی ہے کیونکہ ائر کی دینسٹی کافی جھادہ ہوتی ہے پر ایسا تو نہیں کہ سائنس سب کچھ بتا پائے سائنس ابھی بھی یہ بتا نہیں پائی ہے کہ جن لوگوں نے جہاج کو دیکھا ان کی موت کیوں ہو جاتی ہے جا پھر بہت سے لوگ پاگل کیوں ہو جاتے ہیں کیوں بائی داوے تا فلائنگ ڈچ میں ہے جا نہیں کسی کو نہیں پتا فیکٹ برائٹ کے پاس دی فلائنگ ڈچ میں کی پوری ہسٹری ہے آپ اسی جہاج کے اوپر ایک اور ویڈیو چاہتے ہیں جس میں لوگوں کی موت سائنس کا ایکسپیریمنٹ جو اس جہاج کے اوپر کیا کیا تھا اور کیپٹر نے کیوں جہاج کو کسی اور طرف موڑ دیا تھا اور یہ جہاج اب کسی نے دیکھا جا نہیں سب کچھ ایک اور ویڈیو اسی جہاج کے اوپر چاہتے ہیں نیچے کومنٹ سیکشن میں جھرور بتائیں اور آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اینڈ چینل کو سبسکرائب اینڈ ساتھ والی گھنٹی کو جرور دبا لینا سو ووچ دی فیکٹ برائٹ اینڈ اپگریڈ یور مائنڈ سیٹ اینڈ کیپ فکس کمپلیٹلی فرنڈز میں روی جدی آپ کسی بھی ٹوپک ور ویڈیو چاہتے ہیں تو ہمیں کومنٹ سیکشن جا جی میل جا انسٹاگرام میسیز کے جھریے آپ ہمیں بتا سکتے ہیں ہم آپ کی ویڈیو آپ کا نام لے کر بنائیں گے